اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موچھیں کٹو یودیوں کی مخالفت کرو جب اس کو حکم فرما دیا تو پھر یہ سننے ہدا میں آگیا سننے اب صرف جو مقدار کی بیث ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریش مبارک ایک خاص قبضہ تک رکھی زائد کو کٹوا دیا اور اس کے لیے اس کو اس سے تھوڑا کم رکھنے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمایا بڑھاؤ مگر قبضہ سے کم رکھنے پر کوئی وعید اور کوئی سخت کلمہ ایک حدیث میں ثابت نہیں میری بات سمجھے نا اپنی حد بیان فرمائی یعنی صحابہ اکرام نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رکھتے اور باقی سے زائد تو وہ تو حدیث الٹا زائد کے کٹوانے سے ثابت ہے کہ یہ حد تھی تو جو زائد رکھ رہے ہیں وعید تو ان پر جانی چاہیے تو وہ نہیں بن سکتی نا بیٹے وہ تو یہ تو ہمارے لوگوں نے بنا رکھی ہے نا علماء نے اب علماء پیغمبر تو نہیں ہیں وہ تو ہم نے کتابوں میں لکھ دیا انتیاز ہونا چاہیے کہ کتابوں نے فلاں بزرگوں نے فلاں علماء نے سمجھ گئے نا فوقانے شرائط میں لکھ دیا سورت تو یہ ہے کہ وہ کسی کو تو بتائیں پر ہمیں تو بے وقوف نہیں بنا سکتے تو شرائط کیسے بن گئی شرائط کے لیے تو بیٹے وہ شرائط کہاں سے لیں اس کے لیے اصلوں نہیں چاہیے تو اصل سنت حضور علیہ السلام کی تو اتنی ہے نا کہ داری بڑھاؤ اور موچھیں یہودیوں کی مخالفت کے لیے تو بیٹے جنہوں نے داری آپ لوگوں نے جتنی رکھ لی ہے تو یہ بڑھا دی موچھیں کٹوا دی تو حدیث پر تو عمل ہو گیا حدیث پر عمل اور عامل بالسنت سنت کا عجر بھی مل گیا اب کامل عجر لکھتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ کم ہونے پر محترز بعد میں ہو جو اس سے بڑی رکھتے ہیں ان پر محترز ہو کہ حضور نے تو اس سے زائد کو کٹوا دیا حضور علیہ السلام نے اس سے زائد کو کٹوایا صحابی کہتے ہیں فرمایا کہ یہ حضور کی داری مبارک کی حد تھی تو وہ تو زائد کو کٹوا دیا تو پہلا اعتراض تو زائد پر ہونا چاہیے زائد والے پر کرتے نہیں کم والے پر کرتے ہیں میری بات کو سمجھا ہے نا بیٹے اب دلیل کیا ہوئی بیٹے بات یہ ہے کہ کامل عجر و ثواب تو حضور کی سنت کا گبزہ کے برابر ہوا اگر کس نے تھوڑی زیادہ رکھ لی کس نے تھوڑی اگر کم کر لی تو اس کو بھی عجر ثواب سنت کا ملے گا چونکہ تھوڑی سی کم رکھنے پر حضور نے کوئی وعید نہیں فرمائی کہ جس کی کبزہ سے کم ہو اس کی داری قبول نہیں ہوگی یا وہ فاسق ہوگا یا اس پر اللہ کی لانت ہوگی یا نماز عبادت کو کوئی تو وعید میں فرمایا ہوتا نا وہ کسی حدیث صحیح سے ثابت اس لئے بعضوں نے تو یہ کہا کہ جو کبزہ ہے یہ سنت غیر موقعہ ہے کیا؟ وہ کہا کہا داری کا رکھنا سنت موقعہ ہے جو کہ حضور کی حکم میں آگیا اگر سر یہ سنت حدا میں سے ہے جا؟ تو داری بلکل منوانہ پر بدت کا اطلاق ہم کر سکیں گے اچھا اب داری بلکل منوانہ اس کو پھر انہ نے گناہ کہا اس کو اب اس کو بدت بھی کہہ سکتے ہیں مگر بدت خلاف سنت ہے بدت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو مگر بدت جو سیعہ میں لائیں گے تو یہ مکروحہ بن جائے گی درجہ بندی بنے گی اب بعض اس کو جب حرام کہتے ہیں ذرا تو اس پر بھی احتیاط کرنی چاہیے میرا نکتہ نظر ہے کسی چیز کو آلہ حضرت نے ایک قائدہ بیان کی ایک نکتہ بتاؤں آپ خود آلہ حضرت نہیں میری جو کتاب چاہے نا بیٹھے آلہ حضرت کا علمی نظم آلہ حضرت کا علمی اس میں میں نے اس قائدے کے پورے پڑھیں آپ نے جدول بیان کی ہے آپ اس جدول کو پکڑ لیں اس کے اندر وہ تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں کہ فرض کے لیے کیا شرائط ہیں سنت کے لیے واجب کے لیے مقدہ غیر مقدہ کے لیے پورے اب ان شرائط کو پڑھ لیں کہ حرام کیسے بنتا ہے اور پڑھ کے تو پھر اطلاق کر کے دیکھ لیں کہ وہ حرام میں آتا ہے یا نہیں آتا خود قائدے کو پڑھیں پھر وہ احادیث لے لیں اور دیکھیں کیا وہ حرام کے دائرے میں چیز جاتی ہے ہمارا بیٹے اور بعض علماء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اصول قواعد کتابی حد تک تو مانتے ہیں مگر اس کو عملا علمی باب میں لا کے اطلاق ہم صرف ان کا اطلاق چاہتے ہیں اس لیے ہم احتیاط سے بات کرتے ہیں بس ہم اور اعتدال پر رہتے ہیں لہذا اگر کسی نے تھوڑی کم کر دی تو گناہ نہیں ہے ہرگز نہیں وہ بھی عامل بس سنت ہے اسی طرح جیسے جس نے برو زیادہ رکھ لی کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک قبضہ سے بڑھتی حالت کو کٹوا کے حد بتا دی مگر یہ نہیں فرمایا کہ جس نے تھوڑی سی بھی کم کی اس کی داری قبول نہیں ہوگی یہ دوزخ میں جائے گا یہ وہ فاسق ہے یا اس پر لانت ہوگی یا اس نے گویہ داری رکھی نہیں یا سلاة اللہ فرمایا نا مَنْ لَمْ يَقْرَى بِس فاتحةِ الْكِتَاب لا صلاةِ الْكِتَاب اللہ صلاةِ اللہ بِفاتحةِ الْكِتَاب کئی کلمات فرمایا نا تو کچھ تو فرمایا ہوتا نا یہ ایسا کوئی حدیث میری نظر سے آج تک حدیث ہے صحیح نہیں گزری بلکہ ضعیب بھی نہیں گزری میں تو احتیاط سے یہ بھی کہتا ہوں مگر احتیاط اس میں ہے کہ کوئی صحیح حدیث جس کے اوپر آدمی واضح رائے کا نہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جتنی چہرہ کی مناسبت سے ہو نہیں نہیں وہ مناسبت چہرہ کا نہیں بیٹھے نہیں نہیں یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہونی چاہیئے نہیں نہیں یہ کوئی بات نہیں بڑی کا تو میں نے بتایا نا آپ کو جب حضور کا یہ فرمان ہی مجسر نہیں کہ آپ نے تھوڑی پر کوئی وعید کی ہو تھوڑی پر وعید نہیں ہے وہ بات آ جاتی بے شک آ گئی لیکن اگر آ گئی تو پھر حضور آنے دیتے حضور علیہ السلام آنے دیتے پھر بڑی میں تو تھوڑی آتی ہے تو آنے دیتے لیکن آپ سے جو حدیث ہے آپ نے تو کٹوائی اور صحابہ نے بتایا کٹوا کے فرمایا یہ حضور کی داری مبارکی حد تھی تو اگر اس رخ سے دیکھیں تو بیٹے زائد رکھنے کو تو ممانعت بن جائے گی اگر کوئی تھوڑی چھوٹی ہونے پر چونوں چرائی اختلاف پر کے زائد کو کٹوایا مگر نہیں مقصد بات کا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک عام عادت مبارک تھی کہ یہ رکھی حد بیان کر دی کہ اتنی پر اتنی سنت پر کافی ہے سوالے سے بات میکسیمٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کریں کہایا تھا کہ ایک فریق اس میں بلکل کٹاتا تھا اور ایک تھوڑی رکھتا تھا تو اس کی مخالفت کریں تو تھوڑی میں بھی بیٹے دیکھو نا بلکل خس خس ہی جو مشینوں والی بناتے ہیں تھوڑی وہ یہ تھا اب داڑی جب جتنی بہت سے آپ لوگوں کی داڑی ہے یا تھوڑی سے بھی بڑی ہے یہ تو یہ تو کوئی تھوڑی نہیں آتی یہ تو الحمدللہ میل سے بھی اگر آدمی کی شکل نظر آئے تو داڑی بھی نظر آتی یہ تو تھوڑی میں نہیں آتی نا بیٹے مقصد میری بات کا یہ ہے کہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ ثواب میں ناکس ہوگا کہ اتنا کامل ثواب جو پوری قبضہ پر رکھنے پر کامل ثواب جو ملنا ہے وہ اس میں کمی رہ جائے گی یہ اعتدال کا مسئلہ اس میں کمی رہ گی اور جس نے پوری رکھی قبضہ کے برابر اس کو سنت کا عمل کا کامل ثواب ملا بس جب اتنی بات کہہ دی تو بیٹے اتفاہ کرنا چاہیے کیا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کام رکھی ہے تھوڑی تو اس کو ثواب میں کمی آ سکتی ہے ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ خیر بیٹے اگر کوئی یہ بھی ایک سنت ہے نا جو کہ اگر کوئی اور مجسر نہ ہو امامت کے لائق تو پھر کروا سکتا ہے اگر ہو تو اس کو فوقیت دینی چاہیے یہ جیسے علم والا ہے جیسے قرآن کو بہتر پڑھنے والا ہے سنت کا عامل ہے یہ سب ان امور میں آ جاتی ہیں اگر اور کوئی نہیں ہے یہ داری والا ہے اور جاہل ہے اس کو پرانی پڑھنا نہیں آتا تو پھر بغیر داری والا اس سے بہتر ہے کہ پڑھا لیں اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا غلط پڑھتا ہے میری بات ہوں جینا تو پھر قرآن کا پڑھنا داری سے بھی زیادہ تو یہ وہ چیزیں ہیں ہمارے لوگوں کے اندر بیٹے علم کے عداب ختم ہو گئے ہیں کہ حد بندیاں کریں وہ غصہ زیادہ آ گیا ہے فتوہ بازی زیادہ آ گئی ہے نرازگی غصہ جلال اس سے معاملات ایسے بگڑ جاتے ہیں کیا تو کرائی ہوگی بیٹے میں اب اس حالت میں جب زیادہ لوگ ہوں تو میں جماعت نہیں کراتا جو کہ میں رکو سجود نہیں کر سکتا رکو تو میں ایک مریض ہوں جھک کے پڑھنا پڑتا ہے تو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ کوئی اور پڑھا لے تاکہ وہ نماز پڑھنے پڑھنے میں ارکان کی ادائیگی میں کامل ہو اور اگر دو چار آدمیوں بڑے قریبی حلقے کے زیادہ لوگ نہ ہوں اسرار کریں تو پھر کمرہ و بند میں پڑھا بڑھا دیتا ہوں جب اپنے دو تین آدمیوں بڑی جماعت نہ ہو لیکن بالعموم جب باہر ہوں تو پھر یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں ایسے بیٹھے مریض رکو سجود کر رہا ہوں اور پوری جماعت کو لگایا ہوا اس لیے پھر جو پڑھانے کے قابل ہو وہ کر دیا اور کوئی شریع آدمی تو نہیں ہوگا پوری سنت والا بس آگے کر دیا وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ پڑھانے والے میں کوئی نقص ہے مرض ہے تکلیف ہے تو پھر دوسرا پڑھا سکتا ہے لہذا میں نے بتایا نا کہ داری اگر نہیں تو یہ وہ عذر نہیں ہے کہ اصلاً نماز نہ ہو کیا اس کی اپنی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں اپنی ہو جاتی ہے تو پڑھا بھی سکتا ہے جب اپنی نماز ہو جاتی ہے تو اگر اس سے زیادہ بہتر پڑھانے کا کوئی حقدار نہیں ہوگا تو پھر وہ پڑھا دے گا عمر حتیٰ کے حدیث میں تو فرمایا دو میں سے جیسے عمر زیادہ ہے وہ بھی پڑھا دے مگر اس میں بھی وہی بات میں نے بتا دی نا زیادہ عمر والا داری مدہ ہے چھوٹی عمر والا داری والا ہے اور اس کے اندر کوئی عذر اور نہیں ہے یعنی پڑھا سکتا ہے تو وہ چھوٹی عمر کا ہو کے بھی پڑھائے گا تو یہ بیٹے اس طرح کے معاملات درجات ہوتے ہیں اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں